اسلام علیکم دوستو دوستو جان کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے وہاں پاکستان میں ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے گدشتہ کچھ دنوں سے پورا ملک لاکڈاؤن کا شکار ہے لوگ گھروں میں محسور ہو کے رہ گئے ہیں ایک خوف سا علم ہے لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں ہمیں ہر حال میں اس کرونا وائرس کو شکست دے کر ایک نئی تاریخ رقم کرنی ہے دوستو جہاں ہم اس کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہے ہیں آئیسولیشن میں ہیں اور لاکڈاؤن کا شکار ہیں اور ہم اس کرونا وائرس سے بچنے کی ساری تدابیر پہ عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں کچھ اور تدابیر پہ بھی عمل کرنا ہوگا تاکہ کسی اور بڑے ہاتھ سے یا لقصان سے بچا جا سکے وہ لوگ جن کی لاکڈاؤن کے پیریڈ میں دکانیں بند ہوتی ہیں یا وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو تعلیٰ لگا کر شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ احتیاطن جن کے گھروں میں لائٹ کے مین سویچ ہیں وہ اپنے گھر کے لائٹ کے مین سویچ بند کر کے جائیں تاکہ شارٹ سرکتی صورت میں کسی بڑے ہاتھ سے یا لقصان سے بچا جا سکے اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے گھروں یا دکانوں میں سولر سسٹم یا یوپیس لگا ہوا ہوتا ہے برائے کرم وہ لوگ اسپیشلی اپنے گھر یا دکان کے اس سولر سسٹم یا یوپیس سے بیٹری کو الگ کر کے جائیں تاکہ بیٹری کی چارج رک جائے امومن آپ جب گھر یا اپنی دکان پر موجود ہوتے ہیں تو جو پاور سولر پلیٹ سے یا یوپیس سے جنریٹ ہوتی رہتی ہے وہ آپ پنخہ بلب سیور یا دیگر آلہ چلا کر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جنریٹ ہونے والی پاور استعمال ہونے والی پاور کی وجہ سے بیٹری میں جمع ہونے والی پاور کا تاوازن برقرار رہتا ہے چونکہ لاکڈاؤن کے دوران آپ اپنے گھر یا دکان پر موجود نہیں ہوتے تو یوپیس یا سولر سسٹم سے بیٹری میں جمع ہونے والی پاور استعمال نہیں ہوتی تو وہ بیٹری میں جمع ہونے والی پاور بیٹری کے فٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے تو لہٰذا جب بھی آپ لانگ ٹائم کے لیے اپنا گھر یا دکان بند کر کے کہیں جانا چاہیں تو اپنے گھر کے سولر سسٹم یا یوپیس سے بیٹری کو الگ کر کے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے بڑے نقصان یا خطرے کا سبب نہ بن سکے